بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نجم الاسن باجوا ہوں آج سترہ نومبر ہے اور اتوار کا دن ہے ناظرین اکرام ایک غیر معمولی خبر موصول ہوئی ہے ایک مسافر کو ایک ائرپورٹ پاکستانی ائرپورٹ پر روکا گیا ہے اور ان سے ان کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ان کے ڈاکومنٹس لے لیے گئے یہ روکا جانا ایک غیر معمولی خبر ہے پاکستان کے اندر یہ جس مسافر کو روکا گیا ہے یہ مسافر جو شباز شیف صاحب کی گنمنٹ ہے اس کو کھا جائے گا آپ صحیح سننے ہیں جس مسافر کو لاہور ائرپورٹ کے اوپر روکا گیا اس کے ڈاکومنٹس لے لیے گئے اس کو ملک کے باہر جانے سے روک دیا گیا یہ کوئی نہ عام مسافر ہے نہ اس کو روکا جانا کوئی عام اور معمولی خبر ہے یہ غیر معمولی خبر ہے کس کو روکا گیا کیوں روکا گیا کیوں ڈاکومنٹس لے گئے اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اب آپ کے پلے کچھ نہیں بچے گا یہ آپ نے اپنے پاؤں پر کلہاری مار لی ہے آپ نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے اب آپ کے پلے کچھ نہیں بچے گا یہ کیا کہانی ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے میں اس کو کیوں انتہائی غیر معمولی اور رحمترین خبر کہہ رہا ہوں اس کے اوپر کچھ چیزیں ناظرین اکرام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دوسرا آج پاکستان کے دفتر خارجہ نے سرنڈر کیا ہے ایک خبر چلوائی گئی امریکہ کے حوالے سے اور وہ پاکستان کے ایک معروف انگریزی اخبار میں خبر چھپی جس میں کہا گیا کہ یہ جو بیالیس کانگریس کے عراقین نے خط لکھا ہے پاکستان کو عمران خان کے حوالے سے اپنے ہی ویسے انہوں نے لکھا پاکستان کو تو نہیں لکھا اپنے صدر کو لکھا لیکن یہ خبر چھپی پاکستان کے ایک معروف انگریزی اخبار کے اندر کہ یہ مداخلت کے مترادف ہے پاکستان کے اندر آج ناجنے کرام اب دفتر خارجہ اس سٹوری سے ویڈراؤ کر گیا ہے اور اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے حالانکہ اتا تارر صاحب ہوں شریر ایمان صاحب ہوں انہوں نے یہ کھلے عام کہا کہ یہ کھلے عام مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر اچانک کیا ہوا یہ کیوں سٹی گم ہوئی ہے کیا بازو مروڑ دیا گیا ہے کیا کہانی ہے یہ دوسری بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے شیئر کرنی ہے تیسری بڑی خبر مارچ کے حوالے سے ناظرین اکرام مارچ نے ہوش اڑائے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ لوگ بیچ میں پڑ گئے ہیں کچھ صلاح صفائی کرانے کوشش کر رہے ہیں کچھ عمران خان سے انڈر ٹینک ہے ٹیکنگ اور یہ وہ اس طرح کی بات چل رہی ہے لیکن معاملات کسی کیونکہ عمران خان سیدھی بات کہہ دیتا ہے ریجیکٹیڈ ہر چیز پہ وہ ریجیکٹیڈ کہہ دیتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جس میں سے لگتا ہے کہ میرے ملک کے مفاد میں نہیں ہے ذاتی مفاد میں ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے تو اسے ریجیکٹیڈ کہہ سکتا ہے تو اس وقت کی صورتحال ہے تازہ ترین صورتحال وہ کیا ہے تازہ ترین معاملات کہاں پہ پہ پہنچے ہیں مارچ کیا کامیاب ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور اب بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی باتیں کیونکہ جا رہی ہیں یہ تیسری بڑی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سو تین بڑی خبریں امید کرتا ہوں کہ یہ تینوں کی تفصیلات آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی کیونکہ ناظرین اکرام یہ آپ کو اصل چہرہ دکھائے گی اور انگزیب صاحب نے ابھی کچھ در پہلے پریس کانفرنس کے ہونے کہاں ہم بہت اچھا چلنا ہے یہ گورنمنٹ کتنی ان کی کام پر ٹانگی ہوئی ہیں اور کس طرح سے وہ بلنڈر پہ بلنڈر کر رہے ہیں اور کتنی گورنمنٹ کی عمر تھوڑی ہے اور میرے پاکستان مسلم نگنون کے دوستوں کے خوش ہونے کی کتنی کم عمر ہے یہ کتنی جلدی رونے پہ آ جائیں گے اس کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے پہلی خبر سے شروع کرتے ہیں لیکن ایک درخواست کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے آپ سبسکرائب کریں گے ہمیں زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا موقع ملے گا already مشکلات ہیں already جو ہے وہ ہماری آواز کو دبایا جاتا ہے میں بھی بار بار اس لئے کہتا ہوں کہ آواز دبائی جاتی ہے تو آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اچھا جناب پہلی خبر سے شروع کرتے ہیں پہلی خبر نالنے کرام بزنس ریکارڈر ایک بڑا معروف انگریزی اخبار ہے اس میں خبر چھپی اور ایک غیر معمولی خبر تھی وہ خبر تھی شاہد عبداللہ بیرڈ فرم ٹریولنگ ابرارڈ احمد منی لانڈرنگ انکوائل تو شاہد عبداللہ صاحب ایک شخص ہے وہ لاہور ائرپورٹ سے باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے تو انہیں رکا گیا اور انہیں کہا گیا جناب آپ کی منی لانڈرنگ کی ایک ایف آئی اے کی آپ انکوائری ہے آپ ایرونے ملک نہیں جا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاسپورٹ کو اور ان کے ڈاکیمنٹس کو تحویل میں لے لیا گیا عام دنوں میں شاہد عبداللہ صاحب چونکہ ایک بڑا معروف نام بھی نہیں ہے تو یہ خاموش خبر ہوتی اور یہ خاموشی سے بولٹن کے آخری حصے میں چل کے چلی جاتی لیکن اس وقت اس خبر نے توفان مچایا ہوا ہے کیونکہ یہ جس شاہد عبداللہ کو رکا گیا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے ناظرین کران کے شاہد عبداللہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ صفائیہ الیکٹرک کمپنی اور صفائیہ بزنس کے آنر ہیں یہ بہت بڑے آنر ہیں ان کی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے مختلف سیکٹرز میں یہ کام کرتے ہیں اور ایک ای پی پی بھی چلاتے ہیں اور اسی کو لے کر انہوں نے کچھ دن پہلے ایک وزیراعظم شباز شریف صاحب جو کہ ان کے ذاتی اور قریبی دوست ہیں ان کو ایک خط لکھا تھا ابھی یہ جو ان کو روکا گیا ہے وہ اس خط کی وجہ سے روکا گیا تھا اس خط میں کیا تھا اور یہ ساری کہانی کیا ہے میں درہا اس کا آپ کو بیکگرون بتا دیتا ہوں یہ غیر معمولی خبر ہے نادنے کرام کیونکہ اس وقت پاکستان انویسٹمنٹس کے لیے جگہ جگہ ترلے مار رہا ہے اور اس خبر نے پوری بزنس کیمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیا ہے دنیا بھر سے آنے والے چونکہ یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں یا سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ کسی ایک ملک تک محسوس جس نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رکھی اویسلی اس نے دنیا بھر میں بھی ان کے امخلے وینچرز ہوں گے تو یہ شاہد عبداللہ کو رکا جانا کوئی معمولی خبر نہیں ہے کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں نادنے کرام ہوا کہ یہ آپ کو اندازہ یہ ہے کہ آئی پی پیز والا جو معاملہ ہے وہ پاکستانوں سے کتنا سفر کیا انہوں نے غلط معاہدے کیے آئی پی پیز کو انہیں واپ پیسے دیئے جب قوم کلپی کے بھائی ہم چیزیں استعمال بھی نہیں کرتے ہیں اور آپ ان کو پیسے دی جا رہے ہیں پھر ان کو ہوش آیا یعنی کہ میاں برادلان کے دور میں آئی پی پیز سے معاہدے ہوئے اور ہم اربو روپائے ہر مہینے بجلی لے نہ لے اس کے استعمال میں ہم دے دیتے ہیں تو قوم کلپی اشارے ہوئے کہ یار یہ کیا گڑھ بڑھ ہوئی ہے تو اس آئی پی پیز کے وہ ختم کرنے کے لیے یعنی کہ ان سے یہ والے کانٹریکٹ ستم کرنے کے لیے نادرین اکرام انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس ٹاسک فورس کو بڑے اچھے طریقے سے یعنی کہ وہ ری نیگوشیئٹ کرتے باتچیت کرتے اور باتچیت سے مسئلے کا حال نکالتے اور ان کے یہ والے معاملات کو ختم کیا جاتا کیونکہ جب آپ ایک بڑے بزنس مین کو جو کہ اتنا ویل کونیکٹڈ ہے دنیا کے اندر آپ اس کو زلیل کریں گے یعنی آپ بزنس سے اسے نیگوشیئٹ نہیں کر رہے آپ آپ اسے زلیل کریں گے تو پوری دنیا کے اندر جگ ہسائی ہوگی اور وہ آپ کی جو وہ ایکانومی کے اندر آنے والا پیسہ ہے وہ سارے کا سارا رکھ جائے گا وہ کس طرح میں ناؤنے کے لیے ہم آپ کو بتاتا ہوں بزنس ایک آرڈر اس کو کس طرح سے لکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی ا اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ سورسز تول بزنس رکارڈر وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مسلا گیا ہوا ہے کہ انہیں یہ روکا گیا کہ ایف یہ کی انکواری ہے جو ان کے پرانے معاملے رہتے ہیں فائی کی کوئی انکواری شکواری سے پہلے نہیں تھی اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا اس خط میں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا تھا وزیراعظم کے سامنے انہوں نے کہا جی تو جو عبداللہ ہیں انہوں نے شاہد عبداللہ انہوں نے کہا تھا یہ جو تاسک فورس آپ کو بتا رہی ہے یہ سرہ سر غلط ہے ہم یہ جو تمام کپیسٹی پیمنٹس ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم اس سے ویڈراؤ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم پیچھے اٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ہماری کچھ مطالبات مان جائیے اب یہ بڑا ایک اچھا طریقہ کار تھا کہ کسی بھی بزنس کو بڑے آرام سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو بزاتا خود ویڈراؤ کرنے اوویسلی انہیں وہاں پیسے دیے جا رہے تھے تو وہ خود مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اس کو ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہی طریقہ ازمایا جو کہ عمران خان کے اوپر اور باقی پاکستان تریکین صاحب اب جو ہی یہ لیٹر گیا اور شباز شریف قریبی دوست بھی ہیں شاید عبداللہ صاحب کے آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے تو انہیں پرائیمنٹس کو لیٹر لکھا اب وہ ہوا یہاں کے وہاں پر بڑا مائنڈ کیا گیا وہاں پر انہوں نے کہا جی ایسے دی تیسے انہوں نے کہا جی کھول ہوئے دے انکوائری ایف آئی اے دے منی لانڈرنگ دی اب اس بچارہ کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرے میں منی لانڈرنگ کی انکوائری کھل گئی ہوئی ہے اور وہ ٹرائول کرنے لگا اور اس کو روک لیا گیا اور ڈاکومنٹس لے لیے گیا اس خبر نے ناظرین کرام جتنے انویسٹرز ہیں جتنے انویسٹرز ہیں ان کے اندر ایک پینک کر دیا ہے یعنی کہ پاکستان میں بزنسمن کے اوپر چھوٹے مقدمے بنانا اتنا آسان ہے کہ کل کو ہم سے کوئی معاہدہ ہوگا اور معاہدے کے اندر کوئی چینجنگ کرنی ہوگی تو چینجنگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نہیں کی جائے گی اس طرح سے گفتگو کر کے نہیں کی جائے گی بلکہ ہمارے اوپر ہمارا نام ای سی ال میں ڈال کر ہمارے اوپر اس طرح سے کیا جائے گا انہوں نے کہا انویسٹرز کو ڈرا کے رکھ دیا ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پر معاہدہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو ناظرین کرام آلیڈی پاکستان کے اندر انویسمنٹ نہیں ہے آلیڈی پاکستان سفر کر رہا ہے اور یہ رہی صحیح قصر میاں صاحب تھوڑے پلے کی رہ گیا ہے اس تو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو یہ والی خبر ہے ناظرین کرام یہ گورنٹ کھا جائے گی آلیڈی گورنٹ کا پیہ نہیں چل رہا ہے اور جب انویسٹرز نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور اس خبر کے بعد چونکہ ہم نے ادھر ادھر معلوم پڑھا ہے انویسٹرزز کے اندر ایک پینک ہے یہ اور وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو یہ گورنٹ کا جو ہے نا وہ بستر گول ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے انہوں نے اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری ہے یہ اقدام کر کے شاہد عبداللہ کو جس طرح سے انہوں نے روکا ہے انہیں اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری ہے جو کہ بلکل ایک غلط طریقہ کارا ہے جو کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا جس طرح سے ہوا ہے شاہد عبداللہ صاحب کی سٹوری تو یہی ہے دوسرا ناظرین اکرام میں آپ کا سامنے یہ بھی رکھ دوں کہ جو دوسری خبر ہے ہماری اسے کہہ کہتے ہیں امریکی وہ داخلت والی تو آج غیر معمولی طور پر جو بھی وزارتیں خارجہ خبریں دیتا ہے ان کا دل ہوتا ہے کہ ہماری مختلف اقباروں میں لگیں ہماری کوریج ہو ہمارے صحافی ہماری کوریج کریں ہمارے چھوڑے بیان کو ایمپورٹنس دی جائے اوویسلی لینا بھی چاہیے دفتر خارجہ کا معاملہ ہے لیکن آج انہوں نے بڑا ہی غلط کیا ہے عجیب کیا غلط نہیں کیا عجیب کیا ان نے کہا جی یہ ہم نے اخبار سے بھی رابطہ کیا ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ذمہ داری کی صحافت ہونی چاہیے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہم ان سے بات کریں گے بی بی سی اردو نے بھی اس کو چھاپا ہے یعنی کہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے اس کو بی بی سی اردو نے بھی چھاپا ہے اور بی بی سی اردو کیا کہتا ہے بی بی سی اردو میں پورا معاملہ لکھا گیا کہ کس طرح سے دفتر خارجہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے آٹھ گیا اور وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھی کہ امریکہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں ہم اتا تارڑ شریف امان کھلے ہم کہہ چکے ہیں اگلوں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے اور آپ پیچھے پہلے ہی پیچھے آٹ گئے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے مداخلت ہو رہی ہے یہ خطوط لکھ کر تو ابھی آپ کو کیا ہوا ہے اگر مداخلت تھی تو کھل کر کہیں ہاں مداخلت ہے آپ دو قدم پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں تو ناظرین کرام یہ بھی ایک شرید ہے کہ یہ سارے کے سارے ڈیفینسیو موڈ پر چلے گئے ہیں اس وقت دفتر خارجہ ہو یا کوئی اور ہم ڈیفینسیو موڈ کے اوپر ہیں کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے ہمیں انداز نہیں جتنا ظلم جبر ستم عمران خان کے ساتھ ہوا اب اس کے جواب دینے کا ٹائم آ گیا ہے اگر آپ اگریسیو ہوں گے اور اس کے جواب دینے کے اندر بھی اگریشن دکھائیں گے تو اگلے پھر بازو مر اڑتے ہیں تو یہ دفتر خارجہ کے ساتھ تو آج یہ ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دفتر خارجہ کو پہلی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرنی چاہتی اوویسلی دفتر خارجہ کچھ بھی کہتا ہے اس کا ہمیں بحیثیت ہے پاکستانی دکھ ہوتا ہے کہ اگر کچھ بھی دفتر خارجہ کے ساتھ برا ہوتا ہے لیکن ان کو پہلی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرنی چاہتی انہیں جوہے نا وہ جوشک خطابت میں کر دیا ہوگا شاید اور بعد میں ان کو جوہے نا وہ بھکتنا پڑا ہوگا تو یہ کہانی نظر آ رہی ہے تیسری ناظرین اکرام میں نے خبر آپ کو دی تھی احتجاج کے حوالے سے میں حیران ہوں عمران خان کی فائنل کال کے بعد کیسے ایک پوری کی پوری ویو جنریٹ ہو چکی ہے پوری کی پوری ویو جنریٹ ہو چکی ہے اور لوگ دھڑا 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 دھڑ ناظرین اکرام اس وقت جو ہے نا وہ جڑتے چلے جا رہے ہیں خاص طور پر اس دفعہ جو جوشو خروش پنجاب میں دیکھا جا رہا ہے وہ بالکل ہی مطلب آؤٹ آف تاوے جا کے پنجاب نکل رہا ہے حالانکہ ظلم و شتم اور جبر میں پنجاب کار نکلتا ہم نے تو نہیں اس طرح دیکھا مارا کٹا انہوں نے کٹ کے واپس چلے گئے پنجاب کے نکلنے سے تو انقلاب ہو سکتا آج پنجاب نکلا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے تو بھی ہم دیکھ رہے ہیں خواتین ایکٹیو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف بھی ڈر اور خوف محسوس کیا جا رہا ہے آج صبح ایک اور بھومپو کی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے چلے ہوئے کارتوس کو بار بار چلایا جا رہا ہے آن چودری جو ہمیں بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو جواب نہیں دینا اوہ بھائی آن چودری اب میں تمہیں کیا ہی کہوں تم نے اللہ کو جواب نہیں دینا تم سلمان اکرم راجہ کے ایک لاکھ سے اوپر ووٹ کھا گئے تمہیں شرم نہیں آئی اس وقت اللہ کو جواب دینے کی باتیں کرتے ہیں یار عجیب ہے یار میں تو حیران ہوں کہ ان مو بھر کے اتنی باتیں کرتے تھے ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے بات کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ کو جواب نہیں دینا یہ جو کچھ اتنے لوگ کٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پاکستان کے ترقی گرہ ہمیں رکافٹڈ ڈالتے ہیں اوئی شرم کرو شرم کرو شرم کرو تو خیر ان کارتوسوں کو چلتا ہوا کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے یعنی کہ چلے کارتوسوں کو کی پریس کانفیسز کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے ہماری جو مقتدرہ ہے نا وہ نوے کی دہائی میں رہ رہی ہے کبھی اسلامی نظریاتی کانسل کا معاملہ کبھی وی پی اینز باندھ کرنا کبھی یہ چلے ہوئے کارتوسوں کو چلانا انہیں میرے خیال سے ایڈوانس معاملات میں تھوڑی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے چیزیں کرتے ہیں لوگ ان کو کریڈبل سمجھتے ہی نہیں ہے جن کارتوسوں کو آپ چلا رہے ہیں ان کو کریڈبل نہیں سمجھتے ہیں تو یہ سین چل رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام دوسرے طرف بشرا بی بی کی کوئی دوبارہ گرفتاری کی باتیں چلنی ہیں مریف فاروق صاحب ایک اور ہمارے بھونپو ہیں وہ بتا رہے تھے جی ان کی جو رہائی ہے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہوئی جائے پہلے بتا رہے تھے سارے نے 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 بشرا بی بی کوئی ویسے ہی چھوڑا گیا ہے فیصلہ کیا گیا اب ان کے خلاف کوئی نہیں ہوگا وہ کہہ رہے نہیں رہائی ان کے ارینجمنٹ کے تحت ہوئی تھی اور وہ اپنے اس موکی اور بات کے اوپر پورا نہیں ہوتر رہے یار کوئی ایک گال کرو کرما لے ہو کوئی ایک گال کرو تو ناظرین کرام یہ اس وقت چل رہا ہے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ نو کہہ رہے ہیں آنے والی تمام ڈیلز کو نو کہہ رہے ہیں اور یہ ساری کہانی ہے کچھ مزید خبریں بھی آتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنا خیال رکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ